آپ بھی اس پر کمنٹ کیجئے گا کہ یہ اس ایکسپورٹس کو اگر بڑھانا ہے اور اربو ڈالر میں لے کر جانا ہے تو رکاوٹ کیا ہے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ دیکھیں بیسیکلی جس طرح آپ کو یہ گھابا نے بتایا یہ ایکیلی یہی علمیہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ سیریس نہیں گورنمنٹ کی بلو کانومی چل رہی ہے بیکاوز اس سارا جو کوپریٹیو سوسائیٹی میں پیسہ آ رہا ہے کھا رہے ہیں تو ان کی تو کانومی چل رہی ہے دیکھیں دنیا بھر میں ایکسپورٹس جو سمندر ہے نا وہ اوور فشنگ کی وجہ سے پوری دنیا میں یہ ایک علمیہ آیا ہوا ہے کہ سمندر میں بچلی اویلیبل نہیں ہے ہم نے ایک بڑی ڈیٹیلڈ سروے کیا تھا کافی ملینز آف ڈالرز خرچ کیے تھے گورنمنٹ اور پاکستان نے اور ایک ریپورٹ جاری کی تھی جس کو فرہب ریپورٹ کہتے ہیں جس میں سٹاک اسیسمنٹ ہوئی تھی اسے پتہ لگا تھا کہ ہمارا ایٹی پرسنٹ سٹاک ڈبلیٹ ہو گیا اور اس کی ریکمینڈیشن یہ تھی کہ ہمیں فیفٹی پرسنٹ اپنی فشنگ فلیٹ کام کرنی پڑے گی لیکن یہ کہنا آسان ہے کہ اگر آپ فشنگ فلیٹ کام کریں گے تو لاکھوں لوگوں کا روزگار ہے وہ کدھر جائیں تو پوری دنیا نے اس کا یہ نکالا تھا نتیجہ کہ وہ ایکوکلچر میں آئے تھے انہوں نے سارے فیشرمنٹ کو آن زمین پہ لے کے آئے فارمز ڈیولپ کیے اور فارمز میں جو ہے ہائی ویلیو فش جو ہے اور شرمپ جو ہے وہ پروڈیوز کرنا شروع کر گیا جس طرح بیتنام کی ایکزامپل دے رہے ہیں بیتنام کے اندر جو ہے وہ فارم فش اور فارم شرمپ کی ایکسپورٹ ہے ایران ہمارے بلکل نیبر ہے وہ پانسو ملین ڈالر کا جنگا تو وہ ایکسپورٹ کرتا ہے فارم شرمپ تو اس وقت نیچلی سمندر کو سانس کی ضرورت ہے گورنمنٹ کو ریلائز کرنا چاہیے کہ اس کو اگر آپ تھوڑی سی بریدنگ سپیس دیں گے تو آپ کو جو فشرمن ہیں ان کو زمین پہ لانا پڑے گا وہ کلسٹرز ڈیولپ کرنے پڑیں گے شرم فارمنگ کے اور اس میں سپورٹ کرنی پڑے گی دیکھیں یہ چیز ہم نے پنجاب گورنمنٹ کو بھی بتائی اور ابھی انہوں نے ایک بہت ریمارکبل ایک پروجیک شروع کیا ہے پنجاب کی گورنمنٹ نے اور پچھلے تین مہینے میں انہوں نے سو ٹن جھنگا پروڈیوس کی ہے اچھا اچھا اور انہوں نے اپنے صرف اگزسٹنگ مظفرگڑ کے اگزسٹنگ فارمز کو صرف سپیشی چینج کی ہے یہاں پہ مچھلی ہوتی تھی اس کے اندر انہوں نے جھنگے کا سیٹ ڈال کے پروو کیا ہے کہ ہم شرم فارمنگ کر سکتے ہیں پنجاب میں مظفرگڑ کی جو سلائن بیٹھا ہے تو یہ اگر وہ کنٹینیو رہا ہوں کا پروجیکٹ تو اگلے تین سالوں میں میں دیکھ رہا ہوں کہ پنجاب اوٹے کر جائے گا کراچی کو ان سی فوڈ ایکسپورٹس تو بیسکلی ایکسپورٹس بڑھانے کا ایک ہی طریق ہے سمندر میں ابھی کچھ نہیں بچا ہمیں شرم فارمنگ کرنی پڑے گی یہی انڈیا نے کیا پچھلے دس سال میں آنڈر پردیش نے جو ہے وہ آٹھ سے دس بلین ڈالر کا شرم پروڈیوز کرتے ہیں یہی ویتناب نے کیا فیض اب یہ جو آپ کہہ رہے کہ سمندر میں کچھ نہیں بچا یا سٹاک ختم ہو گیا تو دوسرے ممالک نے اس سے اتنا زیادہ فائدہ اٹھا لیا کہ سب کچھ ہی ایکسٹریکٹ کر لیا اور ہم بے خبر رہے ہماری توجہ نہیں تھی اس طرف نہیں نہیں ہم ہی کرتے رہے ہم اپنے دشمن ہم خود ہی ہیں ہمارے پر کسی نے ظلم نہیں کیا ہمارا جو جالہ ہے ہماری جو یہ بوٹس ہیں اس میں سے آپ کا جو نیٹ ہے اس میں سے بال پوائنٹ نہیں گزرتا جو اس کی کارڈ اینڈ ہے جس کہ ہم پوچھتے ہیں اس وہ اتنا نیرو ہے کہ اس میں سے بال پوائنٹ نہیں گزرتا ہم ہائی ویلیو فیش کے بچے یہ جو آپ اپنا سنسٹڈ بولیوارڈ پہ ہوتی ہے جو آپ رات کو نکلتے ہیں ہم اور آپ کی کراچی کی سلپری ہوتی ہیں اور یہ سمیل آ رہی ہوتی ہے آپ کو ہم یہ دو ڈھائی سو ٹرک ہائی ویلیو فیش کے بچے کو جو گاربیج کی طرح اور یہ برائیم ہیدری لے کے آ جاتے ہیں جہاں پہ چکن فیڈ بنت ہے ہم ہم ہائی ویلیو پروٹین کو ڈسٹرائی کر کے لو ویلیو پروٹین یعنی کہ چکن پروڈیوس کر رہے ہیں اور چکن کی فیڈ پروڈیوس کر رہے ہیں تو یہ بھی سختی سے رکنا چاہیے کہ ہم نے جو آپ سمجھے پانفریڈ کا بچہ جو پانفریڈ اس وقت ڈھائی ہزار تین ہزار چار ہزار روپے کلو ہے اس کا پندرہ بیس روپے میں سو روپے میں اس کا بچہ بک رہا ہے ہم کیونکہ اور وہ ایک فشنگ بیسل جو ہے اسی سے نووے ٹان جو ہے ہائی ویلیو فیش کا بچہ لے کے آتی ہے جس کو ہم ٹرائش فش کہتے ہیں اگر وہ ہائی ویلیو فیش کے بچے ہیں سمندر کی تو ہم نے بالکل تباہی مچا دیا لیکن اب یہ پوری دنیا نے کیا ہر جگہ ایک اگزامپل دیتا ہوں کہ اگر انگلینڈ کا فیشرمن انگریزی بولتا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے وہ پڑا لکھا ہے ہم انہوں نے بھی یہ ہی کیا انہوں نے اپنی کارڈ فش اسی طرح ختم کر دی آج آپ لندن میں یا کہیں جا کے جب آپ کارڈ فش کے وہ کھاتے ہیں تو وہ ویتنام کی پنکیسس ہوتی ہے جس کو آپ کو کارڈ فش کر کے بیچ رہیں تو سب نے فارمنگ کی طرف دھیان دیا ہے اور ہمیں یہ علمیہ ہے ہمارا کہ سندھ اور ملوستان کی گورنمنٹ میں یہ اویرنیس نہیں آ رہی کہ یہ کوسٹل لائف کے رہنے باری لوگوں کی زندگیاں چینج کر سکتے ہیں اگر یہ فارمنگ کی طرح ہو گی اور اس میں پرائیویٹ سیکٹر کا کیا رول ہو سکتا ہے گورنمنٹ کا کیا رول ہو سکتا ہے سوال میں آپ کی طرف لے کر رہا ہوں لیکن فیروز اب اس کا مطلب جو یہ نیچرل ریسورسز تو بھرپور طریقے سے اویلیبل ہیں اب یہ ہیومن ریسورس کی ذمہ داری ہے کہ ان کو بہتر طریقے سے استعمال کریں یہ جو اس وقت ساڑھے چار سو ملین ڈالرز کی ہماری ایکسپورٹس ہیں اس میں گنجائش کتنی ہے کہاں تک یہ جا سکتی ہے اور یہ فارمنگ کے علاوہ کیا ہمارے سٹوریج کے بھی ایشوز ہیں کیا پروسسنگ کے بھی ایشوز ہیں انٹرنیشنل مارکٹ میں ہمیں کیا وہ کیمت مل رہی ہے جو کہ ہماری مچھلی کی ہونی چاہیے سی فوڈ کی اوورال ہونی چاہیے اس پر آپ کی کیا اوپینین دیکھیں بیسکلی جو جو ہم چار سو ساڑھے چار سو ملین ہے نا نا یہ ہم نے پورا نچوڑ لیا سمندر بکاوز ہماری فشنگ پریکٹسز اچھی نہیں ہیں تو اس کی وجہ سے جو کولیٹی ہمارے پاس آ رہی ہے اس کے ہمیں ایشوز آ رہے ہیں کہ ہمارا جیسے آپ دیکھ رہے ہو نا کہ وہ اسی نبے ٹن اس میں گاربیج ہے اس کے ساتھ ہی چار پانچ سہ ٹن آٹھ ٹن دس ٹن وہ ایسی فش آتی ہے جو ہمارے بہت زیادہ ہیں اور اس کو صحیح طرح مینج نہیں کیا جا رہا ہم نے اس کی اوپر میں نے دیکھ لیا ہے کیونکہ اس کی اوپر اتنی زیادہ گورنمنٹ کا انٹریسٹ ہے پرسنل انٹریسٹ اتنا ہے جسے وہ پیسے کمارے ہیں کہ اگر آپ اس ان کو چھڑیں گے تو آپ اصل مقصد سے ہٹ جائیں گے تو اس لیے ہم نے سب کو یہ فوکس کیا کہ اور اس میں جیساں یہ گابا نے ذکر کیا فشٹیز ڈیولپنٹ بورڈ نے ایک شرم فارم ڈیولپ کیا تھا دو ہزار چودہ میں دس سال پہلے جب میں اس کا سی او تھا تو ہم نے پہلی دفعہ پاکستان کی اسٹری میں ایک سو پچیس ٹن جھنگا نکالا اور ہم نے ایک موڈل دکھا کے پروف کیا کہ یار یہ ایک ایک ایکٹر سے جو سوا دو اکر سے آپ دس ٹن جھنگا نکال سکتے ہو ایک کروپ اور سال میں دو کروپس نکلتی ہیں تو بیس ٹن جھنگا نکال سکتے ہیں اور اس کی کس کتنی ہوگی اس کی اگر آپ کوٹ کر سکیں تاکہ اندازہ ہو کہ کتنی اس میں مجھے ہیں کہ آج کل کی آج کل کی فارم گیٹ پرائیس کی حساب سے اگر آپ دس ٹن نکالتے ہو تو پانچ ڈالر فارم گیٹ پرائیس ہے جھنگے کی تو اگر آپ دو کروپس نکالتے ہو تو ایک ہیکٹر سے ایک لاکھ ڈالر کی کروپ نکلتی ہے اچھا اور ملکہ کون سا دنیا کا ایک ہیکٹر ہے جو آپ کو لاکھ ڈالر نکال کے دے سکتا ہے اور یہ وہ زمین ہے جو بنجر ہے جس کے لئے وہ شرم فارمنگ کے لابہ کچھ نہیں ہو سکتی اگر آپ یہ کوسٹل پہ جائیں سندھ کوسٹل پہ جہاں پہ یہ وینڈمنز لگی ہوئی ہیں تو یہ اپوچونٹی اور پوٹینشل کی ایڈیل اگزامپل ہے کہ وہ زمین جو بالکل نکار ہے جہاں پہ ہائی ٹائیڈ میں پانی پاس پاس آ جاتا ہے اور سمندر کا پانی اور زمین میں کچھ نہیں ہو سکتا وہاں پہ آپ ایک لاکھ ڈالر پر ہیکٹر کم آ سکتے اس کو دیکھتے ہوئے جیسا میری ایک کمپنی ہے ہم نے بھی شرم کا بچے پروڈیوس کرنے کے لیے ایک نیپلائی سینٹر بنایا ہے سندھ گورنمنٹ کا جو نیپلائی سینٹر ہے وہ بھی ایک پرائیوٹ سیکٹر کی کمپنی نے ٹیک آور کر لیا اور ادھر سے بھی وہ جو ہیچری ہے اس میں جھنگے کا بچہ پروڈیوس کر رہی ہے ہم آئی لینڈ کی سب سے بڑی کمپنی جس کو تھائی یونین ہے جو فیڈ کے اندر ہم اس نے لاہور میں فیڈ کا یونٹ بھی لگا لیا ہے جس کی اوپری آج ٹرائل ہوئے سارے ہمارے جنگے کا بچہ سندھ پچھلی سے جنگے کا بچہ جو راوا گروپ نے سپلائی کیا تھا ان کو ہم نے مزفرگڑ کے ایریے میں دیا اور وہاں سے یہ ابھی پروڈیوس ہو رہا ہے جس میں پاکستانی فیڈ بھی پروڈیوس ہوئی جو پاکستانی فیڈ پاکستانی فیڈ فرس ٹائم تو یہ روڈ ماب ہے پرائیویٹ سیکٹر بہت بڑے سکیل پہ ابھی آ رہا ہے چاہاں تین سو اکڑ کے اوپر الکرم والے شرم فام بنانے جا رہے ہیں راوا گروپ نے پانچ سات سو اکڑ زمین لی ویا وہ کرنے جا رہے ہیں تو پرائیویٹ سیکٹر تو اپنی ابھی ایک بھرپور کوشش کر رہا ہے